اسلام علیکم فرینز فارمنگ ٹی وی سے میں ہوں ڈاکٹر زاہید آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں جس میں آج ہم آپ کو اپنا شیڈ دکھانے والے ہیں کیونکہ آج ہم نے شیڈ کے اندر کچھ ایسی چینجنگ کی ہیں جس میں آپ ایک وقت میں تین چیزیں رکھ سکتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ہم نے خانے بنائے ہیں اور ایک ہمارے پاس یہ شیڈ ہے اس کی لینٹھ اور وائٹ جو ہے چودہ بائی پینتیس ہے اور اس کی ہم نے جو ہے دو میں پارٹیشن کیے ہے یعنی کہ ہم نے پندرہ بائی پندرہ کے دو اس میں خانے بنا دیئے ہیں اور یہ باہر ہم نے چھے خانے بنائے ہیں اس پہ ہم کرنے والے ہیں تین چیزوں کی فارمنگ جو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ گولڈن مصری چکس اور اسٹرلوپ ہیں اور ساتھ میں ہم رکھنے والے ہیں اسیل تو یہ خانے جو ہم نے بنائے ہیں اس میں ہم اچھی سے اچھی بریڈ اور بریڈنگ کریں گے اس میں ایک ایک پیر جو ہے ایک باکس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک باکس کی جو لینٹھ ہے ہم نے جو بنائی ہے وہ دو بائی تین فٹ ہے فرنٹ اس کا دو فٹ ہے اور لینٹ اس کی تین فٹ ہے اور بہت ہی عالی قسم کا ہم نے یہ بنائے اس کے نیچے ہم کچھ وہ بوسا وغیرہ رکھیں گے اور اس میں ایک ایک پیر جو ہے ایک خانے میں ہم ڈالیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی مرگی بریڈ کرتی ہے تو آپ ایزیلی اس کے ایک جگہ پہ ایک ہی نسل کا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ فلان نسل کے چکس ہیں یہ اندر سے آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں بہت ہی پیچھے سے یہ کلوز ہے اس کے فرنٹ پہ جو ہے وہ جالی لگے گی اور اس کے اندر جو ہمارے اصیل ہیں ان کا ایک ایک پیر جو ہے ہم رکھیں گے ٹوٹل اس میں چھیں باکس ہم نے بنائے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا جو یہ والا پورشن ہے اس میں ہم نے اسٹرالوگ پھین رکھی ہیں اور یہ ابھی تو چند ایک ہمارے پاس آئی ہیں تقریبا ہم دس لے کے آئے ہیں لیکن ایک دو دن تک تقریبا یہ ففٹی کے قریب ہو جائیں گے اس کا کافی زیادہ بینفیٹ اپ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اسٹرالوگ کی فارمنگ کیسی ہے بہت اچھی فارمنگ ہے لہذا یہ ہم جو ہے فرس ٹائم اسے سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے آگے جو انفارمیشن ہوگی وہ ہم اپنے دوستوں سے جو ہے ہر ویک کے بعد ہم شیئر کریں گے تقریبا ہر سنڈے کو یا آگے پیچھے جو بھی ہوا اس کے جو بھی بیماریاں ہیں یا جو بھی میڈیسن ہیں وہ آپ کو ہم ڈیلی بیسز پہ اگر آپ کو ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر یہ بیٹھی ہیں اس کے نیچے ہم اس کے پارٹیشن کریں گے جس طرح ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ہمارے خانے بنے ہوئے تھے لیکن اس کے جب ہم پارٹیشن کریں گے اس میں ہم ان کے انڈے دینے کی جگہ بنائیں گے اور اس ٹائم یہ فل تیار ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی جو ہے یہ آج بھی ان کے میں نے پانچھے انڈے اٹھائے ہیں حالانکہ یہ نو مرگیاں ہم نے پچاس کا آرڈر دیا ہوا ہے پچاس ایک ہمارے باس مرگی اور آ جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہمارے یہ اصیل ہیں یہ سندھی نسل کے جاوہ کلر میں ہمارے پاس اصیل ہیں ان کو ہم جو مرگیاں ہیں وہ بھی آ جائیں گے کیونکہ ابھی ہمارا سیٹ جو ہے سیٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں ہم نے پارٹیشن کے لیے دیوار کھڑی کیا یہ اصیل ہمارا باہت جو ہمارے خانے ہیں ان میں شیفٹ ہو جائیں گے تاکہ جو ہوتا ہے جب دو تین نسلیں ملتی ہیں تو آپس میں ایسے لگتا ہے کہ بریڈ جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کے چکس ہیں یہ ان کا یعنی کی ماں کون ہے اس کا باپ کون ہے تو جب ہم ان خانوں میں ان کو شیفٹ کریں گے تو ہمیں کافی رہنمائی ملے گی اور کافی آسانی ہوگی کہ یہ کس نسل کے ہیں تو دوسرا جو ہے اسٹرلوگ کی یہ جو ایگ والی جگہ ہے اس کے ایک پروڈکشن کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے پورے ڈیٹیل کے ساتھ جیسے جیسے ہی ایک دیں گی یا اس میں کوئی مسئلہ آئے گا یا ان کے ایک دینے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اگر یہ کڑاک ہوتی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے آسانی کے جو ہین میں اگر کوئی آئے گا مسئلہ تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیلی کی بیسز پہ دیا کریں تو دوستوں ڈیلی بیسز پہ تو ہم کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی بیسز پہ انفارمیشن دیز جا سکے تو جب یہ ہمارا شیئر کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ہمارا شیئر کی جو سیٹنگ ہے وہ بھی پسند آئی ہوگی تو دوستوں ہمیں دیں اجازت اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ اللہ حافظ